اسلام علیکم ناظرین و حضرات میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان رحیم احمد خان استقبال ہے آپ کا تصنیم ٹی وی کی خاص پیشکش شخصیت ہند میں ناظرین شخصیت ہند میں ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو تحریک آزادی کے اس عظیم تحریک میں اسلام علیکم ناظرین و حضرات میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان رحیم احمد خان اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تصنیم ٹی وی کی خاص پیشکش شخصیت ہند ناظرین شخصیت ہند کی ہر قسط میں ہم شامل کرتے ہیں کسی ایک ایسی شخصیت کو جنہوں نے تحریک آزادی کی عظیم تحریک میں اپنا حصہ ڈالا بلکہ اپنی جان تک قربان کر دی آج ہم ذکر کریں گے جمنا لال بجاج سیٹ جمنا لال بجاج جن کی بیوی جان کی دیوی بجاج آخر ان کا کیا اہم کردار رہا تھا جنگ آزادی کے دوران آپ ہندوستان کی آزادی میں باوائے قوم یعنی مہاتمہ گاندی کے کردار سے واقف ہوں گے مہاتمہ گاندی نے ادم تشدد کے راستے پر چل کر ہندوستان کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا گاندی جی کے نظریات سے متاثر ہو کر بہت سے عظیم لوگوں نے ہندوستان کو آزادی کے ساتھ مضبوط بنانے میں اپنا حصہ ڈالا ہندوستان کو مضبوط بنانے میں خواتین نے بھی اپنا ایک خاص اور اہم کردار ادا کیا ان میں سے ایک تھی جان کی دیوی بجاج جان کی دیوی بجاج مدی پردیش کے جوڑا کے ایک مطمول ہندو ویشنو خاندان میں پیدا ہوئی ان کی پروریش ایک روایتی اور مذہبی گھرانے میں ہوئی جس میں شاید ہی کوئی رسمی تعلیم ہو آٹھ سال کے عمر میں جان کی دیوی جی کی شادی بارہ سال کے جمنا لال بجاج سے ہوئی جان کی دیوی اپنی ذات میں ایک ایسی شخصیت تھی جتنی کہ وہ جمنا لال بجاج کی ایک وقف بیوی تھی انہوں نے اپنی پرتائیش ترز زندگی کو ترک کرنے سے پہلے دو بار نہیں سوچا جب جمنا لال جی نے گاندیا یہ ترز پر زندگی کو اپنایا اپنے مادر وطن کی آزادی کی لڑائی میں انہوں نے غیر ملکی کپڑے بھی ترک کر کے سودیشی اور خادی کو اپنا لیا سوچ میں ایک ترقی پسند خاتون جان کی دیوی جی نے پردہ اور اچھوت کے اورتھوڈوکس رسومات کو ختم کیا اور خواتین کی ترقی کے لیے کام کیا جمنا لال جی کے انتقال کے بعد اور گاندی جی کے اسرار پر جان کی دیوی جی نے گوسیوہ سنگ کے صدر بننے کے لیے خود کو گوسیوہ کے لیے وقف مقرر کر دیا انہوں نے سنت وینوبا بھاوے کی بھودان تحریک پر زمین کے لیے زمین کے اتیاں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان کے اخترائی ذہن نے کوبدان کا آئیڈیا دیا اور انہوں نے گھرگر کومے کا آتیاں مانگا روح کے لیاز سے ایک انقلابی جان کی دیوی جی نے وینوبا بھاوے کے ساتھ پدیاترہ کی اور آزادی کے بعد بھودان کوبدان گرام سیوہ اور گھو سیوہ تحریکوں میں بھی سرگرمی سے حصہ لیا ناظرین شادی کے فوراں بعد جان کی دیوی نے مہاتمہ گاندی سے متاثر ہو کر سونے کے زیورات اتیا کر دیئے سنت وینوبا بھاوے بجاج خاندان کے روحانی گرو تھے ویبنا داس جان کی دیوی کے بچپن جیسے سکون سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ جان کی دیوی کے چھوٹے بھائی بن گئے جان کی دیوی نے جملالال کے حکم پر پردہ کے نظام کو بھی ترک کر دیا جو سماجی شان اور شرافت کی علامت بن چکا تھا انہوں نے تمام خواتین کو اس کو ترک کرنے کی ترغیب بھی دی تھی سال انیسو انیس میں ہزاروں خواتین ان کے اس اقدام سے متاثر ہو کر آزاد محسوس کر رہی تھی جان کی دیوی کے تاہیات کام کے اطراف میں حکومت ہند نے انہیں انیسو چھپن میں پدھ بھوشن سے نوازا انیس سو اسی میں جملالال بجاج فاؤنڈیشن نے ان کی یاد میں ان کی خواتین کے لیے خصوصی ایورڈ قائم کیا جو خواتین اور بچوں کی ترقی اور بہبود کے لیے بیلوس تعاون کر رہی ہے شخصیت ہند کی آج کی اس قسط میں فلحال اتنا ہی کل بھی ذکر جاری رہے گا جہان کی دیوی بجاج کا دیکھتے رہی ہے تصنیم ٹی وی اپنے محزبان رحیم احمد خان کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی